اسلام علیکم دوستو جب بھی ہم کسی بھی بیچ پر جاتے ہیں تو وہاں جا کر ہمیں بہت سکون ملتا ہے کچھ لوگ تو سمندر میں سے آتی ہوئی لہروں کا مزا لیتے ہیں تو کچھ لوگ وہیں سمندر کے کنارے بیٹھ کر تھنڈی ہواوں کا مزا لیتے ہیں مطلب کہ ہر کسی کا بیچ پر جانے کا دل کرتا ہے ویسے تو سمندر کے کنارے چھوٹے موٹے کیڑے مل جاتے ہیں یا کوئی بھی جانور جو سمندر کے اندر رہتا ہو لیکن دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو سمندر کے کنارے سے ملنے والی حیرت انگیز چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو چاند کر آپ لوگ حیان رہ جائیں گے تو اس ویڈیو کو اندر تک دیکھتے رہیے اور جو لوگ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہوں تو ان سے میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ اس چینل کو آپ لوگ لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری اسی ویڈیوز ڈیلی ملتی رہیں میرا نام ہے عزیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد سائم ٹی وی نمبر ون انسانی پیر دوستو دو ہزار ساتھ میں کینیڈا اور واشنگٹن کے بیچوں پر ملنے والے یہ انسانی پیر جیسا کہ آپ لوگوں کو ان تصفیریں کو اندر دیکھ رہا ہوگا یہ پیر کینیڈا اور واشنگٹن کے بیچوں پر اکثر ملا کرتے تھے اور زیادہ تر ان پیروں میں شوز بھی ہوتے تھے جو کہ ہر انسان پہنتا ہے دوستو ان سارے پیروں میں سے صرف اور صرف چار پیروں کی نشان دہی ہوئی تھی مطلب ان سارے پیروں میں سے دو دو پیر ایسے ملے جو دو انسانوں کے پیر تھے یعنی ان پیروں کی جوڑیاں مل گئیں دوستو اس میں لوگوں کی الگ الگ رائے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دو ہزار پانچ میں جو شپ پانی میں ڈوبا تھا اس کے اندر جو لوگ تھے ان کے یہ پیر ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دو ہزار چوار میں آئے سلاپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے کیونکہ اس سلاپ میں کافی لوگ ڈوب گئے تھے اب دوستو یہ کافی زیادہ حیرت انگیز چیز ہے کہ کینیڈا اور واشنگ ٹنگ کے بیچوں پر ہی ایسے خوفیہ پیر ملتے ہیں جو کہ انسانوں کے ہیں اور یہاں پر سب سے حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ صرف اور صرف پیر ہی ملتے ہیں یعنی انسان کی کوئی اور بوڈی نہیں ملتی صرف اور صرف پیروں کا ہی کیا مطلب ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا لیکن یہ اپنے آپ میں ایک میسٹریز ضرور ہے نمبر ٹو ہیوچ پائپ دوستو نوروو کاؤنٹنگ کے بیچ پر کچھ ایسا آئیا تھا جو کہ اس کے لوکیشن کے حساب سے بلکل میچ نہیں کر رہا تھا دوستو اس بیچ پر بہت بڑا پائپ آگیا تھا تو جب وہاں کے لوگوں نے اس پائپ کو دیکھا تو ان کے ہوش ہی اڑ گئے کیونکہ وہ کافی ڈر گئے تھے اس پائپ کو دیکھ کر کیونکہ دوستو یہ اتنا خطرناک اور اتنا بڑا پائپ تھا کہ دو انسانوں کے برابر تھا یعنی لمبائی میں تو وہاں کے لوگوں نے پھر اس پائپ کے بارے میں پولیس کو بتایا پولیس کی تھوڑی سی انویسٹیکیشن کے بعد پتہ لگا اس پائپ کو ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے لیے بنوایا گیا تھا پرانسپورٹ کرتے وقت یہ پائپ پانی میں بہ کر اس بیچ پر آ گیا تھا دوستو اس پائپ کی پچھر آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ پائپ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بہت ہی بڑا بوم ہے اور یہاں پر جب یہ پائپ یہاں پر آ گیا تھا اس بیچ پر تو کافی زیادہ لوگ آیا کرتے تھے اور اس پائپ کے ساتھ اپنی تصویریں بنوایا کرتے تھے نمبر فور ڈولی ٹوس ہر روز ہزار اٹھن سمان دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کارگو شپ کے ذریعے پہنچایا جوتا ہے اور کبھی کبھی اسی شپ کے کچھ کنٹینر پانی میں گر کر کسی بھی بیچ پر پہنچ جاتے ہیں ایسا ہی کچھ ہوا دوزار سی میں جب ایک کارگو شپ سے کچھ کنٹینر پانی میں گر کر ایک بیچ کے کنارے پہنچ گئے اور یہ کنٹینر ٹوٹا ہونے کی وجہ سے یہ ساری چپس اس بیچ کے اوپر پھیل گئیں یعنی کہ دوستو جو کنٹینر پانی میں ڈوب کر اس بیچ پر آیا تھا تو یہ کنٹینر آتے آتے ٹوٹ گیا تھا اور یہاں پر یہ جب ساری چپس تھیں یہ اس بیچ کے اوپر پھیل گئیں لیکن یہ پیکٹ پوری طرح سے سیل تھے اور اندر کی چپس پلکل فریش تھیں اور کھانے کے قابل تھیں تو پھر وہاں کی گورنمنٹ نے اپنے لوکل لوگوں کو جتنا دل چاہے اتنا چپس اٹھانے کی اجازت دی دی تو اس کے بعد یہاں کے لوگوں نے اتنی زیادہ مقدار میں چپس اٹھائی کہ کچھ ہی دنوں میں یہاں سے ساری چپس کا صفایہ ہو گیا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کچھ ایسی حیرتنگے چیزیں دکھائیں جو کہ سمندر کے کنارے ملی تھی اب دوستو یہاں پر یہ سریز ختم نہیں ہوتی ہے ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو سمندر کے کنارے لوگوں کو ڈیلی روٹین میں ملتی رہتی ہیں اور وہ ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو حیران و پریشان کر دے اب دوستو اگر آپ لوگ اس ویڈیو کا دوسرا پار چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور دوستو جو لوگ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہوں ان سے میری پہلے بھی ایک ریکویسٹ ہی اور اب بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو آپ لوگ لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے میرا نام ہے عزیفہ اور آپ دیکھ رہے تھے محمد سائم ٹی بھی